آج میں آپ لوگ کے لئے بہت زبردست اور یونیک سے ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے پوٹیٹو لولی پوپس بھی بہت مازے کے یہ بنتے ہیں اور سب کی پسند ہے بچے بڑے سب کو پسند آتے ہیں یہ چاہے آپ دعوتوں میں رکھیں یا بچوں کے لینچ بکس کے لئے اور بہت آسانی سے یہ بن جاتے ہیں آئیے چلے ریسپی کی طرح میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا چیز استعمال ہوتی ہیں یہاں میں نے لیا تھے تین عدد میں نے آلو لیا تھے ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا گریٹر بھی مدد سے اس کو میں نے گریٹ بھی کر لیا تھا اور اچھے سے اس کو میں نے میش کر لیا ہے تاکہ اس میں کوئی لمس رہ نہ جائے اور یہاں میں نے لیا ہے ٹو ٹیپی سپن کے برابر کورن فلور جو چیزیں اس میں سبائچز استعمال ہونے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ہرہ دھنیا لیا ہے میں نے آپ اپنی مرضی سے لیا سکتے ہیں کامیت اعداد کر سکتے ہیں میں نے اپنی کانٹریٹی کو دیکھ کر چیزیں استعمال کی ہیں ہری مرچ لیے میں نے تین عدد اگر آپ کم کھاتے ہیں مرچ مسالہ تو ہری مرچ کو سکپ کر سکتے ہیں پیاز لیا ہے میں نے یا ایک عدد لال مرچ کے پاورڈر لیا ہے میں نے ہاف ٹیبل سپونٹ بلیک پیپر میں نے لیا ہے ہاف ٹیبل سپونٹ اور اس میں زیرہ استعمال کیا ہے ہم نے آپ چاہے تو بھونا کھٹاوہ بھی لے سکتے ہیں اور ثابت بھی لے سکتے ہیں میں نے بھونا کھٹاوہ استعمال کیا ہے چاڑھ مسالہ لیا ہے میں نے ہاف ٹیبل سپونٹ اور بریڈ کرمز لیا ہے میں نے ہاف کپ اپنے ان کو سب کو اچھے سے میں مکس کر لوں گے تمام چیزیں کو کوئی زیادہ چیزیں اس میں استعمال نہیں ہوتی اسلام علیکم آئیٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ میں سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی الحمدلیلہ بلکو ٹھیک ہیں آئیے چلیں آگے یہاں پر جو ہے دو ٹیبل سپونٹ میں نے لے لیا ہے کوٹنگ کے لیے میدہ میدہ میں ہم تھوڑا سا پانی استعمال کریں گے اور اس کو ایک بلکل پتلیسز کی لئی بنا لیں گے ہم لوگ جس میں ہم اپنے بولز کو ڈپ کریں گے بہت جلدی بننے والی یہ ریسیپی ہے اور بہت مزی کے لگتے ہیں آپ جلدی ایک جیٹ پٹ بن جاتا ہے یہ اچانا سے اگر آپ کے لئے کوئی میمان آ جائے تو آپ فوراں سے اس کو بنا کر رکھ سکتی ہیں بنا کر اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں فریش کے اندر بچوں کے لنس باکس کے لئے ہاتھوں کو میں نے جو ہے گریز کر لیا تھا ہاتھوں گریز کر کے اب میں اس کی جو ہے لولیپک بناوں گی ایک ون بائی ون میں اس کو بناتی جاؤں گی تمام کو دیکھیں کتنے زوردس ہماری یہ ہے جو ہے اور کھانے میں بہت مزی کے لگتے ہیں جٹنی کے ساتھ استعمال کریں یا کیچپ کے ساتھ استعمال کریں بہت اچھے لگتے ہیں اب اس کو میں میدے میں ڈپ کرتی جاؤں گی اور ساتھ بریڈ کرمس میں بھی اس کو میں ڈپ کروں گی اور اس کو میں فرائے کر لوں گی دیکھیں کتنے زوردس ہماری یہ تیار ہوئے ہیں اور میرا گرم ہو چکا تھا چولے میں میں نے پہلے ہی اور رکھ دیا تھا کڑائی میں ڈال کر اور ون باوین میں اس کو لو فلم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے اور جب تک ایک سائٹ سے یہ اچھے سے نہیں پک جائے اس وقت تک دوسری طرف نہیں اس کو پلٹنا کیونکہ پھر یہ ٹوٹ جائیں گے ہلکے ہاتھوں کی مدد سے جو ہے اس کو پہلے ایک سائٹ سے پکنے دیں پھر دوسری طرف اس کو پلٹیں دیکھیں کتنے زوردس ہمارے اس کا کلر آیا ہے بلکل لائٹ برانڈ کرنے ہیں زیادہ پکنے نہیں ہیں ہلکی آج رکھئے گا ہلکی آج پہ پکائیے گا آرام سے بلکل بہت جلتی بن جاتے ہیں یہ دیکھیں کتنے زوردس ہمارے یہ لولیپوپ تیار ہوئے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو میرے چینل کو لائک چینل اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ